جہن میرے پیارے بچوں انہیں مٹے پیل گیان میں آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہے آئی ٹی آئی کے فرسٹیئر کے بچوں کے لیے یا جن کی ایک سال کی ٹریڈ ہے تو ان کا تو پہلے سال کے بچوں کے لیے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کے کل سے پریکٹیکل ایگزامنیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں فرسٹیئر کے بچوں کے پریکٹیکل ایگزام سٹارٹ ہوں گے اور سیکنڈیئر کے بچے کیونکہ بکو ہی اس چیز کو جانتے ہیں کہ کس پرکار سے پریکٹیکل ایگزام ان کو دینا ہے کس طائب کے questions آتے ہیں کیا ان کو کیسے job perform کرنا ہے یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہیں لیکن فرسٹیئر کے جو بچے ہیں ان کو میں یہ idea دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے آپ لوگوں کو کل وہاں پر جب آپ examination میں جائیں گے تو کیسے آپ کو practical exam دینا ہے کیا کیا questions آئیں گے ایک تھوڑا overview جو ہے وہ آپ کو میں provide کر دیتا ہوں تو دیکھئے جو practical exam ہے وہ آپ کا 250 number کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 250 number کا جو exam ہوگا اس میں آپ کے جو اگر میں الگ الگ questions دو تین questions آپ کے ہوں گے جو کہ الگ الگ ویٹیج رہے گا ہاریک question کے حزاب سے for example اگر میں fitter کے بچوں کے لیے بات کرو تو fitter میں میلے تین question پوچھے جاتے ہیں جس میں کہ پہلا question ہوتا ہے کہ list the tools and equipments required to perform the practical ٹھیک ہے یعنی کہ جو practical آپ کو perform کرنا ہے اس میں جو tools and equipment ہیں ان کو آپ کو لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ tools use کریں گے جیسے مالی جے hammer ہے file ہے hexo ہے یہ جو بھی tools and equipments آپ لوگ use کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نوٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ question آپ کا 5 number کا ہوتا ہے دوسرا question جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ write the sequence of operation ٹھیک ہے یعنی کہ sequence of operation آپ کو لکھنا ہے کیا کیا procedure آپ ایک job بنانے کے لیے کرنے والے ہیں وہ step by step آپ کو ساری چیزیں note کرنی ہے جس میں کہ اگر آپ note کریں گے آپ کو لکھیں گے تو اس میں ایک objective ہوگا آپ کا objective کیا ہے آپ کو کس طرح کی job بنانی ہے اب job کیسی بھی آ سکتی ہے جو جہاں تک مجھے یاد جو bill of material ہے اس کے حساب سے میں بات کروں تو میرے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو male and female joint بنانے کو آ سکتا ہے تو male and female میں کیا ہوگا آپ کو job لکھنی objective ہوگا تو objective میں کیا ہے کہ male female fitting ٹھیک ہے یہ آپ objective میں کریں گے اس کے بعد میں آپ کی جو sequence of operation ہے کیا کیا operation آپ کرنے والے ہیں کیا کیا steps perform کریں گے یہ اس کے بارے میں آپ کو اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو جو دوسرا question ہے وہ آپ کا ہوگا دس نمبر کا تو اس میں آپ کا پندرے نمبر ہو جاتے ہیں اب بچے دو سو پچیس نمبر اور اس کے بعد دس نمبر کا یعنی کہ ٹوٹل ڈائیسو آپ کی ہو جاتے ہیں تو دو سو پچیس نمبر کا جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی job ٹھیک ہے جو آپ job بنائیں گے اس job کا figure آپ کو دیا جاتا ہے question میں اس figure کی حساب سے آپ کو بنانا ہے question میں first year کے بچوں کے لئے generally آتا ہے tolerance اس میں دیا ہوتا ہے tolerance plus minus 0.04 mm ایسے کر کے دیا ہوگا تو first year کے بچوں کا کیا ہے کہ اتنا tolerance کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا variation آپ کا چل جائے گا .04 mm کی اگر variation میں آپ کی job بنتی ہے تو اس میں آپ کو پورے marks ملیں گے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے secondary کے بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ generally جو آتا ہے اس میں 0.02 mm کا tolerance دیتے ہیں وہ jobs کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ اب اس میں جو questions ہیں آپ کو کیسے کرنے ہیں sequence of operations دوسرا question ہو گیا اس میں دوسرے question میں with safety precautions بھی ہوتا ہے تو precautions بھی آپ کو note کرنے ہیں objective کے بعد میں آپ اس میں note کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ رہتا ہے आपका waitage क्या होग आप 200 number को आप जो job आप सबसे यही है जो आप job बना रहे है वह सबसे जारूरी है तो 25 number के पूछे जाते है अगर electrician की बात करूं क्या question करते है जैसे electrician में 50 number का हो जाते है तो इस तरीके में आप चीज ध्यान कर रहे है वह उसके बारे में जरूर आप कर रहे है जैसे आप steel rule का यह यह जैसे आता है आप hexo blades कर रहे है blades आप hexo कितने पूछे जा सकते है punch के बारे में पूछा जा सकता है जो भी आप उसके बारे में आप आईडिया उसका होना चाहिए इस अगर आप किसी प्रेक्टिकल को कर रहे हैं तो उसमें आपको उससे सारी चीज़ों को और किसी भी ट्रेट का आप जो भी आपको एक ओवर्वीव या उसकी एक अच्छी होनी चाहिए तो बस इसी बारे में मैं आपको पताना चाहरा था तो आप सभी लोगों को अपने प्रेक्टिकल एक्साम जाइशन जो आप देने वाले हैं कल जो प्रेक्टिकल एक्साम आपका होने वाला है उसके लिए सभी को बहुत सारी धेर सारी बताईया तो आल दी बेस्ट बेस्ट विशस अच्छे से करिए ओकी बाबाए